رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقد تم اللسانی یفقه قولی رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقد تم اللسانی یفقه قولی یا من یفعل ما یشاء ولا یفعل ما یشاء احد غیره یا من یفعل ما یشاء ولا یفعل ما یشاء احد غیره اللہم عجل ولیک الفرج وجعلنا من اعوانک وانصارک وشیتک رب صلی علی محمد وآل محمد صلوات سارے احباب ماشاءاللہ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة اللہ باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات اللہ 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 وآلہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعسومین خصوصاً خصوصاً على سیدہ الاولیاء امام الاوسیاء علی بن ابی طالب امیر المؤمنین اللہ 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 ورحمت اللہ اللہ الرحمن الرحیم مارے دیگر صلوات پڑھو ماشاءاللہ اللہ رب العزت بحق محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام اصلا سارے ہیں لئے اس عبادت نو اپنی بارگاہت قبول فرمائے خالق علم جزال لا جزال بحق آئیم حدہ علیہ السلام اس مجلس نو اس تذکر اہل بیت علیہ السلام نو اس ازاداری نو اس گریہ ازاری نو ساڑھی اصلا سب مرہمین تمام شہدائی ملت اور بالاخص ان مجالس تین اقاد اچھ اپنا کردار ادا کرنا لے بانیان محترم منیر حسین اور انہوں دے باقی برادران انہوں دے مرہمین دی روحنو عصال فرمائے خالق قیلات لحق کے امام حسین علیہ السلام بوری دنیا جتھ جتھ مظلوم کربلا دی صف عذا بچھی ہے ازاداراں اور ازاداری دی حفاظت فرمائے اس سارے انو اپنے معصوم حادیاں دی پاک سیرت نو سمجن اور اس دے عمل کرن دی توفیق اطاف فرمائے اللہ رب العزت اپنی آخری حجت زہور تعجیل فرمائے اپنی دعام اور اس عظیم عبادت دی قبولیت وستے ملکے با آواز بلند سالوات ماشاءاللہ جناب توڑے نال گفتگو کرن دا عزاز حاصل ہوئے توڑے سامنے پیغمبر اسلام دی ایک حدیث دی تلاوت تشرف حاصل کیتے جناب مولا علی علیہ السلام جناب امام حسن محتویٰ امام حسین علیہ السلام اور جناب فاطمہ تو زہرہ علیہ السلام اور جناب امام زمانہ علیہ السلام اے چودہ ہستیاں انہا دے فضائل تو پڑھے جاندن انہا دا مقام اور مرتبہ بیان کیتا جاندن میری چاہت اور خواہش اے ہے کہ جڑا انہا چودہ ہستیاں مندن اس دا مقام اور فضیلت کیا ہے انہا دی محبت دا جڑا دم بھرد ہے ماشاءاللہ بڑا سوڑا استقبال کیتا ہے اللہ تو نے جزائے خیر دے وے جڑا انہا چودہ ہستیاں دی محبت دا دم بھرد ہے جڑا انہا دا شیعہ ہے اسان الالفاظ چاکھان اس دا مقام کیا ہے پیغمبر اسلام دی حدیث آپ نے الفاظ جو میں نہیں بیان کرنا چاندہ پیغمبر دی حدیث دا ترجمہ توانو سڑا اس پیغمبر اسلام ارشاد فرمائیدن لوگو یاد رکو یاد رکو میں پیغمبر کہہ رہی ہیں سید الانبیاء کہہ رہی ہیں کہ جو بندہ بھی علی علیہ السلام کے ساتھ محبت رکھتا ہے وہ اس وقت تک اس دنیا سے نہیں جائے گا جب تک قیامت والے دن سے پہلے یہاں دنیا پر ہی مرتے وقت حاؤزِ کاؤسر کا پانی پی نہ لے علیہ حیدری جا علیہ السلام و یا قلو من طوبہ اور طوبہ میں سے کھانا لے طوبہ ایک درخت تیری جنت دے اندر او پیغمبر دے گھارچے اور اس دنیا شاہ خان ہر مومن اور جنتی دے گھارچے تو پیغمبر ارشاد فرمائیدن کہ علی حیدرِ قرار دے نال محبت رکھنا لا اتنے تک اس دنیا تو نہ جا سیں جتنے تک مرند وقت اس طوبہ درخت چکھا نہ لے اور پھر فرمایا وَجَرَا مَقَانَهُ فِي الْجَنَّةِ اور جنت میں آپنا مقام دیکھ نہ لیں علی حیدرِ قرار کا ماننے والا آپنا مقام دیکھ کر جنت میں اس کا کون سا اور کتنا بلند مقام ہے یہ دیکھ کر مرتا ہے سلوات پڑھو محمد وآلہ پیغمبر اسلام دی حدیث پھر فرمایا اے لوگو یاد رکھو کہ جو بندہ بھی علی حیدرِ قرار سے محبت رکھتا ہے اللہ اس پر موت کی سختیوں کو آسان کر دیتا ہے وَجَعَلَا قَبْرَهُ رَوْزَتَمْ مِنْ رِيَازَ الْجَنَّةِ اور اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیتا ہے اے علی حیدرِ قرار دے مننا نالے دا مقام ہے اے شیعہ دی عظمت ہے محبِ اہلِ بید محبِ زہراء محبِ امامِ زمانہ علیہ السلام دے مقام ہے اور پھر ایک شخص آیات وادت میرے چھے میں آقا حضرتِ امامِ جعفر سادق علیہ السلام دیم آپ سلام کیتا السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ اے آقا اے فرزندِ رسول تو اڑھو تنگرہ سلام ہوئے اے ارشاد فرماؤ کہ کیا مومن تے مرند وقت سخت کیتی جان دیئے صحیح میرے سمجھ آ رہی ہے نا توجہ اگر تو اڑھو مکمل ہوئے نا میری طرف تو پھرے میں باقے بیان تو سلامات دلاوت فرماؤ اس آقا اے بیان فرماؤ کہ کیا مومن تے مرند وقت سخت کیتی جان دیئے بڑے زبردست تو سوال کیتا ہے مولا فرمایا نہیں ایسا ہرگز نہیں بلکہ جدن کسی مرنہ لے بندہ مومن کو لوں ملکل موت آن دا ہے تو اس وقت بندہ مومن ان ویق کے بیتابی کر دا ہے بھئیو اس دا آخر دل اس دنیا جلگ ہوئے ہیں اور او پیغام ان ویق کے اسے میں جان دا ہے کہ ہون میرا ٹائم ختم ہو چکا ہے یہ تائم میرے کول آیا ہے تو ان ویق کے پھر پریشنی دیچ مبتلا ہوں دا ہے تھوڑی بیتابی کر دا ہے جدہ بیتابی کر دا ہے نا تو ملکل موت اس دی حالت ویق کیا دا ہے اے ولی خدا مجھے اس خدا عظیم کی قسم جس نے پاک محمد کو اہدہ نبوت پر فائز کیا میں تیرے لیے اس باپ سے بھی زیادہ مہربان ہوں جو اپنے بیٹے پر ہوتا ہے باپ اپنے بیٹے تھے کتنا مہربان ہوں دا ہے فرمایا میں تیرے لیے اس باپ نہ لو بھی زیادہ کیا ہوں مہربان ہوں پریشان نہ ہو جدہ وہ پھر اس نے خوش خبریں مل دیئے تو اس وقت وہ آتا ہے ذرا آپ نے یہ اکھا کھول پریشان نہ ہو اکھا کھول جدہوں اکھا کھول کے ویٹے ہیں نا تو اس نے جناب محمد مصطفیٰ جناب علی مرتضیٰ جناب امام حسن محتبا جناب فاطمت الزہرہ جناب امام حسین سید و شہدہ اور باقی آئیمیں حدا علیہم السلام دی زیارت ہوں دیئے جدہوں چودہ ہستیاں دی زیارت کر دائے اسنو آکھیا جاندائے اے تیرے آقا ہن اے تیرے دوست ہن اے تیرے فرما روا ہن اے تیرے حکمران ہن اے اوہ ہستیاں ہن جنہ دا تو دنیا ج محبت ادم برداؤں انہ دی خوب زیارت کر لائے اے تیرے آقا ہن جدہوں انہ دی خوب زیارت کر دائے نا تا پھر عرش الہی دی طرفوں آوازان دیئے یا ایت ہن نفس المطمئنہ ارجعی الہ محمد و اہل بیت ہی ودخلی جنتی اے نفس مطمئنہ پلٹا محمد و اہل بیت محمد کی طرف اور گبرانی ودخلی جنتی میری جنت میں داخل ہو جا گبرانی پریشان نہ ہو تو کوئی عام بندہ نہیں ہے تو محب اہل بیت ہے تو امام حسین سید و شہداد آزادار ہے تو چودہ ہستیاں دا جڑے بائے سے خلقت کائنات ہیں تو انہ دا منہ نال ہیں سلوات پڑو محمد و آل محمد اور پھر روایت تتمہ بیان کران روایت تا اختتام بیان کران اس روایت تا اختتامی الفاظیں ہیں جناب کہ اس وقت امام علیہ السلام فرمائیں دیں کہ مرنہ لے بندہ مومن واسطے اس نالو زیادہ پسندیدہ کوئی بات اور چیز نہیں ہوں کہ اس دی روح اس منادی دی آواز دے لبائے کا آنکھیں وہ اپنے بیوی بچیاں بھول جاندہ ہے دنیا نو بھول جاندہ ہے کوٹھیاں بھول جاندہ ہے جائدات بھول جاندہ ہے ہر چیز بھول جاندہ ہے ہر چیز اگرچے بھول دا نہیں بھی تو اس نو ہر چیز نالو زیادہ پسند اے چیز ہوں دیئے کہ میں اس منادی دی آواز دے لبائے کا آنکھ ہوں اے ہے جناب مکم سلوات پڑو محمد و عالمہ کوئی مسئلت نہیں باندھی ہے جناب بورت نہیں کر رہی ہے ماشاءاللہ سلوات دی تلاوت فرمائے پیغمبر اسلام مسجد نوی ایک تشریف لائے جس طرح روایت میں پڑی ہے خوش طرح بیان کر رہی ہیں مسجد ہکون اے او بکر بیٹھائی عمر بیٹھائی اور مسجد دوسرے کون جناب علی حیدر قرار تشریف فرما پیغمبر اسلام اتھائیں گئے جتے علی حیدر قرار تشریف فرما اور مسجد دائیں اور بائیں جانے بیک کے ارشاد فرمایا کہ قیامت اللہ دن کچھ لوگ ایسے ہو سن جڑے عرش الہی دی دائیں اور بائیں جانے بیٹھے ہو سن اور انہوں دے نورانی چہرے چمک رہے ہو سن اے پیغمبر نے ترائے دفعہ جملہ ارشاد فرمایا جنا ترائے دفعہ ارشاد فرمایا نا تو او بکر اٹھیا اس نے اے جملہ سنیا او سکے یا رسول اللہ اے فرماو کہ کیا میں انہا لوگ ہیں جوہاں پیغمبر فرمایا بہ جا عمر اٹھیا او سکے یا رسول اللہ کیا میں انہا لوگ ہیں جوہاں پیغمبر نے فرمایا بہ جا حضرت عبداللہ ابن مسعود بڑے ایموت پر صحابین جناب رسول قدع دے بھی اور میرے علی حیدر قرار دے بھی دعا ہستیاں دے ہو صحابین بڑے سمیدار صحابین جدہ انہاں منظر ویکیا نا تو او کھڑے ہو گئے انہاں کہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے ارشاد فرماو کہ انہاں لوگاں دیا علامتاں کیا ہیں انہاں دیا نشانیاں کیا ہیں تاکہ ازا انہاں پہچان لگی حضور سرور کائنات نے ارشاد فرمایا اے عبداللہ ابن مسعود پریشان کیوں ہوگی ہیں گھبر آ کیوں گی ہیں میں ہونے وضاحت کر دینا اے کوئی زیادہ وضاحت علی بات ہی نہیں ہے کہ او لوگ کے جڑے قیامت اللہ دن عرش الہی دے دائیں اور بائیں جانے بیٹھے ہو سن اور انہاں دے نورانی چہرے چمک رہے ہو سن فرمایا او کوئی ہور لوگ نہیں ہیں حاضا وشیتو ہو علی حیدر قرار دی طرف اشارہ کر کے فرمایا وہ علی اور علی کے شیعہ ہیں وہ علی اور یا علی علی علیہ السلام وہ علی اور علی دے شیعہ ہیں اور پھر اسے دنال مل دے جلدی حدیث اگر توڑی طبیعتیں تے گوار نہ گزریتا تلاوت فرما دے بلکل انہاں الفاظ دنال مل دے جلدی حدیث ہے جناب حضور سرور کائنات چونکہ اہل بیت دی مولا علی علی علیہ السلام دی جڑی فضیلت ہے نا مقام ہے مرتبہ ہے اوہ پیغمبر نے کوئی حیک مقام تے بیان نہیں کیتا نا متعدد مقام تے بیان کیتا ہے اور پھر علی حیدر قرار دی چودہ ہستیاں دی جتھے حضور نے فضیلت بیان فرمائی ہے صرف چودہ ہستیاں دی فضیلت بیان نہیں فرمائی انہا دے مننانالے دی فضیلت بھی بیان فرمائی ہے پیغمبر نے کیا فرمایا کہ اوہ علی اور علی دے شیعہ ہیں کہ جڑے عرش الہی دے دائیں اور بائیں جانے بیٹھے حسن پھر ایک اور حدیث اس دنال مل دی جلدی پیغمبر نے ارشاد فرمائی پیغمبر نے فرمایا کہ جدا قیامت اللہ دن ہو سیں تا کچھ لوگ نور دے ممرہ دے لائے جاسن اور انہا دے چہرے چودہویں دے چاندی طرح چمک رہو سن اور اولین و آخرین انہا نو بے رشک کرسن تو انہا پتہ ہے اولین دے حضرت آدم بھی شاملن حضرت نو بھی شاملن حضرت ابراہیم بھی شاملن حضرت موسیٰ بھی شاملن حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی شاملن ہیک لکھ چبی ہزار انبیاء انہا دے اوسیاء شاملن روایت تے الفاظن کوئی میں آپنے کلو جذباتی جملت آنکھ نہیں ریا پیغمبر نے فرمایا کہ اولین یعنی حضرت آدم تلائے کے حضرت خاتم تک اور حضرت خاتم تلائے کے جناب قیامت تک پیدا ہونے لے آخری فرد تک فرمایا اولین و آخرین انہا لوگن و ایک رشک کرسن کہ اتنی عظمتہ لے لوگ اتنے نورانی چہرے چودمی دے چاندی طرح چمک رہن کاش کے ساڑے منن نالے بھی انہا لوگیں چون دے فرمایا جدہ ارشاد فرمایا نا کہ او نور دے ممرتے لائے جاسن اور انہاں دے چہرے چودمی دے چاندی طرح چمک رہو سن اور اولین و آخرین انہاں و ایک رشک کرسن تو اس وقت عمر اٹھیا او سا کہ یا رسول اللہ اے فرماو کہ کیا او لوگ شہداء ہو سن پیغمبر نے فرمایا ہاں او شہداء ہو سن لیکن انہاں مانے اچ نہیں جنہاں مانے اچ تون سمجھ رہی ہیں ہو سن تا شہداء اچھا شہید جس وقت لفظ آکے جاوے نا تو زین کیڑا مانا آندہ ہے بجڑا میدان جنگ لڑ دو یا مانے اچ جائے تو اجو ہے نا میرے حباؤ یوں آندہ نا زین تو پیغمبر نے فرمایا ہاں او لوگ شہداء ہو سن لیکن انہاں مانے اچ نہیں جنہاں مانے اچ تون سمجھ رہی ہیں اُس پھر وضاعت پچھ لے اُس کہا یا رسول اللہ اے فرماو اُنا دا تعلق اہل آسمان نا لہو سن یا اہل زمین نا لہو سن پیغمبر نے ارشاد فرمایا اُنا لوگا دا تعلق اہل زمین نا لہو سن اُسہ کہا یا رسول اللہ مزید علامت بیان فرماو مزید نشانیاں مزید اوصاف مزید علائم اُنا دے بیان فرماو تاکہ اصا اُنا لوگا نو پہچان لبیے اور پھر اس جنہیں آکھیں آنا تو اتھے روایت میں پھر وہی الفاظن اتھے البتہ تھوڑی یہی تبدیلی ہے پیغمبر نے علی حیدر قرار دیکھن دیتے ہتھ رکھ کے ارشاد فرمایا پریشان کیوں ہو گیاں حاضہ و شیعتہو وہ علی اور علی کے شیعہ ہیں پھر پیغمبر نے ارشاد فرمایا اے عمر یاد رکھ جو بندہ بھی علی حیدر قرار سے قرائش میں سے اگر اس کا تعلق قرائش میں سے ہو اور پھر وہ علی حیدر قرار سے بغض رکھے فرمایا وہ حرام زیادہ ہوگا اور جو بندہ انسار سے ہو اور علی حیدر قرار سے بغض رکھے فرمایا وہ یہودی ہوگا اور پھر فرمایا جو بندہ باقی عرب میں سے ہو اور علی حیدر قرار سے بغض رکھے اس کا باپ نہیں ہوگا اور فرمایا باقی پوری دنیا میں سے جو بندہ بھی علی حیدر قرار سے بغض اور دشمنی رکھے گا فرمایا اس کا باپ نہیں ہوگا وہ بڑا بدبخت ہوگا وہ بڑا بدبخت ہو سکتا ہے یقیناً وہ بدبخت ہے کہ جڑا علی حیدر قرار دینا بہت رکھتا ہے اچھا تو انہوں پتا ہے کہ علی حیدر قرار دا دشمن جہنم اتجل نہیں ہے لیکن اس دی سزا اللہ نے فقط اس نو آخر تی نہیں دیتی اس دنیا چی دے دیتی کہ ایسا نجس بندہ سلوات پڑو محمد و آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرمائندن حضرت امام علیہ السلام ارشاد فرمائندن کہ اذا کان یوم القیامت جب قیامت والا دن ہوگا دوئے الخلائق و بے امہاتہم تو تمام مخلوقات مخلوقات کو ان کی ماں کے نام سے پکارا جائے گا ما خلانا و شیعتنا سوائے ہم اور ہمارے شیعوں کے جناب سمجھ آ رہی ہے فرمایا کہ جب قیامت والا دن ہوگا تمام مخلوقات کو ان کی ماں کے نام سے پکارا جائے گا میں اس لی وضاحت کر دیم یعنی قیامت والا دن ہو سی اچھا تو انہوں پتہ ہے نا کہ اللہ رب العزت محمد و آل محمد اللہ دے فرشتے جھوٹ تا نہیں بول دینا جھوٹ تا ہوں نا تو بہت دور ہے پاکیزہ مخلوق ہے اچھا اچھا اچھے فرشتے جنہوں لوگوں نے پکارا سنتا وہ جھوٹ تا بات نہیں بول سکتے اسی طرح نا کہ اگر وہ کسی نو آکن کہ اے فلان فلان دے بیٹے تو وہ واقعی اس دا بیٹا وہ سیدھتا اس دے نانا لو پکارا سنت تو حضرت امام علیہ السلام پکارا رہے ہیں ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب قیامت والا دن ہوگا تو لوگوں کو ان کی ماں کے نام سے پکارا جائے گا کہ اے فلان عورت کے بیٹے اے فلان عورت کے بیٹے اے فلان عورت کے بیٹے حاضر ہو جب لوگوں کو ان کی ماں کے نام سے پکارا جائے گا فرمایا ما خلانا وشیتنا سوائے ہم اہل بائد اور ہمارے شیعوں کے کہ ہم کو ہمارے باپ کے نام سے پکارا جائے گا فرمایا کیوں ہم کو ہمارے باپ کے نام سے پکارا جائے گا باقیوں کو ان کی ماں کے ناموں سے پکارا جائے گا فرمایا اس کی وجہ اور سبب اور علت یہ ہے کہ ہم کو ہمارے باپوں کے نام سے پکارا جائے گا لئن لا خلالہ بیننا کیونکہ ہمارا نصب پاک ہے کیوں ہم کو ہمارے باپ کے نام سے پکارا جائے گا امام کیا وجہ بیان کر رہے ہیں لئن لا خلالہ بیننا کیونکہ ہمارا نصب کیا ہے وہ پاک ہے اور پھر اچھا یہ جملہ ایک حدیث توڑے سامنے تلاوت کر دا تو ساں بہت کم دفعہ یہ حدیث سنیوں سے ہو سکتا کسی سنی نہ ہو ایک لفظ تو بیان کی دا جاندہ ہے نا دشمن اہل بیعت یہ تو بڑا عام لفظ جڑا ہر کسی نو پتا ہے اور اس دے مقابلے دے لفظ ہے محب اہل بیعت اچھا اے بیان کرو کہ دشمن اہل بیعت کس نو آکیا جاندہ ہے چھے میں آقا کو پوچھیا گیا یبن رسول اللہ دشمن اہل بیعت کس نو آکیا ہوئی تمجھو ہے نا جناب اگر توڑا ارادہ ہے اور کہ میں امام دے الفاظ دشمن اہل بیعت ناس بھی وہ نہیں ہے جو ہم اہل بیعت سے دشمنی رکھے اس کی وجہ بھی پھر بیان فرمائی کیوں فرمایا لے انہ کا لا تاجد و اہدن کیونکہ آپ ایک بندہ بھی ایسا اس دنیا میں نہیں پائیں گے یقول جو یہ کہے کہ انا اگو گزو محمد اما آل محمد کہ میں محمد و آل محمد سے بغز رکھتا ہوں تو سب خود دسو کسی بند بھامے دشمن اہل بیعت ہو سی بھی سی لیکن کسی بندے دی جورت ہے کہ وہ زبان نال بول کے آکے کہ میں محمد و آل محمد نال بغز ہے پھر آقا پھر دشمن اہل بیعت ہوں دا کہوں نے وہ مندے تا نہیں زبان نال بول کے تا نہیں آدھے پھر آقا ارشاد فرمائی دن وَلَا كِنَّ النَّاسِبَا مَن نَسَبَ لَكُمْ فرمایا بلکہ ناس بھی وہ ہوتا ہے جو تمشیوں سے بغز رکھے کیوں تمشیوں سے بغز رکھے فرمایا لِأَنَّكُمْ تَتَوَالُونَا وَتَتَبَرَّعُونَ مِنْ آدَائِنَا اس وجہ سے کہ تمشیوں سے اس وجہ سے بغز رکھے کہ تم ہم اہل بیعت سے محبت رکھتے ہو ہمارے دشمنوں پر لانت کرتے سلوات پڑھو محمد وآل محمد سلوات پڑھو بارے دیگر سلوات شیعہ دنال اس وجہ تو بغز رکھے کہ تم اہل بیعت دنال کے رکھ دے ہو محبت رکھ دے ہو اور ساڑھے دشمنہ تکے کر دے ہو لانت کر دے ہو اگر کوئی بندہ اس وجہ تو کسی دنال بغز رکھتا ہے اس دا کوئی ذاتی مسئلہ ہے تا پھر او ناسبی نہیں ناسبی کون ہے دشمن اہل بیعت کون ہے جیڑا شیعہ دنال اس وجہ تو بغز رکھے کہ اے چودہ ہزتیاں دی ولایت تا کیوں کائے اے انہاں آپنا آقا و راہ بر کیوں مندہ سلوات پڑو محمد و آل محمد کبلا صاحب تشریف لائے ہیں زیادہ دیر مزائم نہیں ہوندہ حق فرمان تلاوت کر کے اس بات ذکر مسئلہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرمائندہ حضرت امام علیہ السلام ارشاد فرمائندن لوگو انما شیعہ جعفر علیہ السلام من اف بطنہ و فرجہ و اشتدہ جہادہ و عملہ لخالقہ و رجا ثوابہ و خاف اکابہ ف اذا رئیت اولائیک اولائیک شیعہ جعفر علیہ السلام امام علیہ السلام ارشاد فرمائندن کہ شیعہ اہل بیعت دا بڑا مقام ہے محب اہل بیعت دا بڑا مقام ہے محب زہرہ محب امام زمانہ علیہ السلام دا بڑا مقام ہے لیکن شیعہ اہل بیعت محب اہل بیعت ہوندہ کونے اس دا مقام تو بہت زیادہ ہے امام علیہ السلام ارشاد فرمائندن کہ فقط ساڑھی ولایت دا کلمہ پر لمنہ فقط اسا اہل بیعت نو من لمنہ فقط اسا اہل بیعت نو اپنا آقا و رہبر و مقتدہ من لمنہ ایک کافی نہیں ہے فرمائی انما شیعہ تو جعفر علیہ السلام من افہ بتنہو فرمائی بے شک فقط اور فقط صرف اور صرف جعفر سادق کا شیعہ وہ بندہ ہوتا ہے جس کا شکم حرام سے پاک ہو جس تا شکم حرام تو کیوں ہوئے پاک ثابت کرے کہ میں اہل بیعت دمنہ نالا و فرج ہو اور جس تی شرمگاہ حرام تو پاک ہوئے فرمایا وشتدہ جہاد ہو اور دین وستے اس تی کوشش بڑی سخت ہوئے و آمِلہ لِ خالق ہی اور جو کم بھی کرے اپنے خالق وستے کرے لوگاں وکھامن وستے نہ کرے پھر فرمایا وَرَجَا سَوَابَهُ وَخَافَ اِقَابَهُ اور سارے نیک آمال کر کے غلط کمہ تو بچ کے اس دے ثواب دی امید رکھے اور اس دے عذاب تو ڈرے فرمایا فَإِذَا رَأَيْتَ اُلَائِكَ اُلَائِكَ شِيَةُ جَعْفَرٍ فرمایا یہ جو پانچ علامت بیان کی گئی ہیں نا کہ وہ شکم کو بھی حرام سے پاک رکھے شرمگاہ کو بھی حرام سے پاک رکھے دین کے لیے سخت کوشش کرے اور پھر جو کام بھی کرے اپنے خالق کے لیے کرے اس کی سواب کی امید رکھے اور اس کے عذاب سے ڈرے فرمایا جس بندے میں فَإِذَا رَأَيْتَ اُلَائِكَ جب آپ ایسے لوگوں کو دیکھیں کہ جن میں یہ پانچ علامات پائی جاتی ہیں فرمایا اُلَائِكَ شِيَةُ جَعْفَرٍ علیہ السلام یہ ہیں جعفرِ صادق کے شیعہ اجا آخری زرب پہ لگ دی ہے بے حیاء شمر اعلان کی تلوٹ اللہ انہا کوئی نہیں بچیا انہا دا حسین کس گیا ہے انہا دا عباس ماریا گیا ہے کلیاں رہ گیاں زہرادیاں دیاں اجروں کو ملاللہ اعلان دی دیر آئی جو لٹن آلے بھاج پائیں تے اعلان ود کر دیاں لوٹو تبرکات علیو بطول کو پھر قیدی بنا کے لے چلو آلے رسول کو اددارو علامہ حسین بخ جاڑا مرہوم فرمین دیاں لٹن آلے چور ہوئیں نا انہا خطرہ ہون دا ہے ما تو گھار آلے جاگ پویند تے دفاع چکریں اجروں کو ملاللہ بسم اللہ جو لٹن آلے ڈاک کو ہوئیں انہا خطرہ ہون دا ہے ما تو علاقے آلے کٹھے ہوئیں نا کسے پاس ہوئیں انتظامی مدن نا آوئیں نا مگر مرہوم روک پڑ دیاں داڑی ہنجوان آل تار ہوئیں دی آئی تے آدیاں مومنو جدا لٹن آلی خود حکومت ہوئے خود فوج ہوئے قانون موطل ہوئیں دن انہا خطرہ کسے دا ہون دا کوئی نہیں جو میں دل لہ دے پہ لٹن دن اسا قیامت تک رون دے رسائیں لٹن آلہ نام نے آدھ اسلامی لشکرائیات لٹیں وڑا لیا نبی دیاں دیاں شریفوں کربلا دیے لٹ ہک جاتے نہیں پئی بلکہ وقت ہک آئی ہکے ٹائم اچھ لٹ دو جاگہ دے پہی ہوئی آئی ادھے میدان اچھ بیرادی لاش پہی لٹن دی آئی اسے ٹائم دے پہینا دے خیمے پہ لٹی جڑے ملون غریب کربلا دی لاش لٹن آئے ایک ظالم جس غریب دا امام لٹی آئے کسے ملون عبا لٹی آئے کسے ملون زیرہ لٹی آئے کسے ملون کمر بند لٹی آئے کسے کمین نالین لٹی آئے اوہ میں قربان ہوا ایک ملون تو انگوٹھی نائی لان دی او غریب دی انگل کٹ کے تو عجرکمل اللہ عجرکمل اللہ شریفوں تے جڑے ظالم خیام لٹن آئے علی دی وڈی دی ساری مستوران ہوا دیے لٹن آئے اوہ آگئے جڑے دنیا دے بکھن جنہ انامہ وستے علی اصغر جے تس سے بچے دے ہی حیاء نہیں کیتا لہذا ساریاں بیبیاں اپنے اپنے زیور کٹھے کرو انہ ظالمہ دے پاس ساٹھ چھوڑیے تاکہ ایک کمینے سالے نیڑے نہ آمن ماتم داراؤ ماتم داراؤ لٹ دے حالات کتابیں لکھے اوہین اتنا ذکر کسے بیبی دے زیوردہ نہیں آیا جتنا سکینا دے دراندہ آیا عجرکمل اللہ جی بسم اللہ اس دی وجہ آئی کہ کمینے اللہ ٹیچ اتنی جلدی کی تیئے اے بیبی کم سے نائی دراندی کنڈی کھول نہیں سکی میری زبان ایک طاقت نہیں ہے ایک ظالم ان لائین چولے تے خون جاری آئی تے بیبی آ دی آئی بابا دی لٹین دی پھئی آئی چاچا غازی دی اجڑ دی پھئی آئی ادا داراں ساداں تے اتنی غربت آئی ایک ظالم دوڑی آئے اس مولا سجاد دا پستر لٹ لی ہے روانڈالیاں ہوئے مات مالا جملائے جداں بے حیاء مستوراں تے اسمتے برکے لٹن کان دوڑن برکے تا بیبیاں آپ لہا کے نہیں دیتے زیور آپ لہا کے دیتے آنا تاکہ کمینے ساڑھے نیڑے نام ہیں مگر برکے تا بیبیاں آپ لہا کے نہیں دیتے ہیں بلکہ برکے تا بیبیاں دوڑاں ہتھا نال این کار کے پکڑے ہویا ظالم دے نیزیاں برکے چھے او چھکے دیاں بیبیاں چھڑے دیاں نہیں او میں قربان ہو اس وقت تک ہاتھ نہیں چھٹے جب تک کند تے خون جاری نہیں ہو آج روکو ملاللہ جی جداں برکے لٹا بیٹھین پہلے حار مستور دوین وخر وخر آئی کائی آدھی آئی واہ آبازاں کائی آدھی آئی واہ اکباراں کائی آدھی آئی واہ حسینہ پرسے دی دعوت پیاں دیناں جناں برکے لٹا بیٹھین انہار مستور دا ہک کو وین پیاں دائے واہ ہجابہ آئیو ساڑھا پردہ واہ ہجابہ آج روکو ملاللہ میں زیادہ دیر مزہم نہیں ہوں بھائی آخری جملے آدھا بھی ہوں ماتم دارا ہو لوٹ مک گئی کیا ظالم ظلم توں راج گئے آجان لوٹ مک دی ودی آئی ظالمہ چواں پاسوں بالا دیتی ہے آگے ایک پاسوں نہیں چواں پاسوں لگی ہے اس جاتے اکثر پڑتے ہیں بیبیاں خیمیاں تو باہر آئین میں آتاں باہر نہیں آیا خیم مک گئے انہار مستورا دیا ایوہ محمد آکایا دیا ایوہ غربت آ جیدہ بر کے لٹا کھڑیاں ایتھے بڑا داردالا وینے پڑھ کے رخصت پیا لئینا ایک شاعر نے بڑا دارد لکھے واد جدہ راج کے لٹ لیا مسالمانہ ویچ بان دے گھر زارادہ لگی آگ خیام دے چاو گردوں اٹھے آیا کدم شولہ آباد بسم اللہ آئیے کانڈتے چاکے ویچوں بلدی بھادے آئیو ترکا ما زارادہ ایوہ ایک بچے آئے جیکوں گینے آئیاں یہ سنگتی شام درہ جدہ سجاد بیمار نو کانڈتے چاہی آندھی آئی مکتلالے پاسے وے کے آدھی آندھی آئی تو اے اکبر چاہیا بہوں آو کھا چاہیا مشکل میں سجادے تو اے قدم قدم تے سائیاں کڈیاں باہویں آئین ویڑ سپاہ بی بی آدی میں بائے نہیں سکھ دے مجبور ہاں میں او چاہو گردوں شولے باد ویڑویں تو سامگیا ہے حلال آلات اللہ ومسجعہ 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 ومسجعہ